بسم اللہ الرحمن الرحیم سال تا پچاس سو ستر اسوی کا اور یہ دن تا بارہ ربیو لول کا حضرت عبداللہ بن عبدالمدلب اور حضرت عاملہ بنت وحب کے گھر ایک نورانی بچہ بیدا ہوا جس کا تا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھ دیا گیا ان کے بدائش سے پہلے ہی ان کے باردہ حضرت عاملہ نے بہت سے جیبوں غریب علاقے دیکھی تھی ایک روایت کے مطابق جب حضرت عاملہ کے بدائش ہونے والی تھی تو حضرت عاملہ نے گواب میں دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکل کر پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے حضرت عاملہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے آتش قداب بارس جو ہزار سال سے جار رہا تھا بھج گیا شاہب کے چرچوں کی چتھیں گرگئی اور واہیرہ دبرہ کا پاری سوک گیا یہ سب واقعات اس بات کے علامت تھے کہ ایک عظیب نوی دنیا میں تشیب لہا چکی ہیں حضرت عبد المطلب جو کہ عظیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ تھے انہوں نے جب اس بچے کو رکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی یاد آگئی جو کہ ان کے بطائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے حضرت عبد المطلب نے اس بچے کا نام وہ امد رکھا جو کہ نیسوارت عرب میں پیئر معمولی نام تھا پجائش کے بعد حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے لوگوں نے آپ کی شخصیت میں خیر و برکت محسوس کی حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپنی اسے سچائی عبادت دیاری اور شرافت کے پانک تھے وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور آر کسی کی مدر کرتے تھے ان کی عمر جب چھ سال کی ہوئی تو ان کی والدہ حضرت عبد المطلب نے ان کی پروریش کا ذمہ لیا جب حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سال کے ہوئے تو ان کے حضرت عبد المطلب نے ان کی پروریش کی حضرت عبد المطلب نے ہمیشہ حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ لیا اور ان کی حفاظت کی حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں بھی ان کی شخصیت میں شرافت یا نتیاری کی وسائلیں نمائی تھی ان کی امانداری کی وجہ سے لوگوں نے حمین کہتے تھے حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجات کے بنار میں بھی اپنی سچائی اور امانداری سے لوگوں کو دل جیت لیا تھا ایک دن عضب حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطیجہ بن قولین کے تجارتی کاملے کا اتضاف سبالہ اور اپنی مانداری اور ایک وقت املی سے ان کا کارپارک پر کھوک تامیہ بنایا حضرت خطیجہ جو ایک پازز اور دولت پانکہ کون تھی حضرت خطیجہ کی پانہ داری اور سچائی سے بہت متاثر ہوئی اور اس شادی کی قوائش ظاہر کی حضرت خطیجہ نے اس قوائش کو قبول کیا اور دونوں کی شادی ہو گی حضرت خطیجہ اور حضرت خطیجہ کی شادی ایک مسالی راستہ تھی جہاں دونوں نے ایک دوسرے کا حل قدم پر ساتھ لینا تھا حضرت نیجہ نے حضرت خطیجہ کے نبوت کے سفر میں ان کی برپور مدد کی اور ان کے لیے ایک مضبوط سہارے کا کردار ادار بھیا حضرت خطیجہ کے بدائش سے لے کر ان کی نبوت کا سفر بہت سے مشکلات اور نظمائشوں سے برپور تھا لیکن ان کی چکسجت نے ہمیشہ سچائی عدل اور رحم کی ڈلی کا دول سے دیا حضرت خطیجہ کے بدائش دونیا کے لیے ایک برپور نے ثابت ہوئی اور انہوں نے اپسانیت کو محبت اور اپنے اور بھائی کا فرقاپ لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حل رمائے کے بھی سعال آئے جس میں انہوں نے اپنے عمل اور ان کے دال سے دونیا کو یہ سکھایا کہ ایک ہی اتقیقی بار کیا ہوتا ہے اور کیسے ایسانیت کی قدمر کرنے شاہیے ان کی تعلیمات اور ان کی عمل اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رہنمائی گزریاں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پراب ان کی ربوت کے اگراز کے ساتھ ہی پکا کہ گوشش گوشش میں پہننے لگا ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلنے رشتہ داروں اور دوستوں کے اس بلاب کی دعویٰ تھی حضرت خطیجہ حضرت علیہ وسلم زیر بن آرسا اور حضرت مبکر سلیک وہ بھی ابتدائی لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پراب پر اپنے لائے حضرت مبکر سلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں کے لیے ایک نیا اور انتقلابی کا غابتہ وہ لوگوں کو اللہ علیہ وسلم کے ودانیت کی طرح بلاتے تھے اور بہت بلوستی سے روکتے تھے اس پراب نے مکہ کے انترداروں کو سکھ پریشان کر دیا کیونکہ وہ اپنے باہتدار کی روائیہ سے بھٹو کی پجا کر پر عمل پیرا تھے انہوں نے آر ممکن پوشش کی کہ حضرت مبکر سلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرکاروں کو تغیرے کو چاہی جائیں اور انہیں اسلام سے روکا جائیں مگر حضرت مبکر سلی اللہ علیہ وسلم نے سبر اور استقامت نہ بظاہرہ کیا ان کی شکریت اور ان کے اخلاق نے لوگوں کے دلوں میں بھر کر لیا اور آستہ آستہ لوگوں نے اسلام کو پھول کرنا شروع کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے پیرکاروں کو سبر اور تمبر کا نورس دیا اور انہیں بتایا کہ مشکلات کے بعد آسانی سے روڑ آتی ہیں جہاں مکہ میں حضرت مبکر انتہائی مشکل ہو گئے اور مسلمانوں پر زنبہ استمبر گیا تو حضرت مبکر سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیرکاروں کو حفشہ کی طرف حیر کرنے کی اجازت دی جس طرح آپ پہلے وجلت کا آغاز ہوا اور مسلمان حفشہ کی طرف بادشاہ دیشی کے پناہ آنے چلے ہیں آپ کی پردائش سے لیکن ان کی نبوہ تاکہ اس کے بعد مام واقعات میں ہمیں ایسا سبب ملتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے بہتر بنا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبات قیامہ تک کے لوگوں کے لئے مشڑے رہا ہیں اور رسالیت کو صحیح راستہ دکھانے کا ذریعہ ہیں حضرت مبکر سلی اللہ علیہ وسلم نے بقا پر خوشکلات کے باوجود اسلام کے دعویٰ جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ حیر کرنے کا حقہ بھییا مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش اپنید کہا اور اسلام کو قبول کیا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلامی ریاست قائم کی جہاں عدل و انصاف کے حصولوں پر مرسلت بابری ایک نظائم نافذ کیا گیا مدینہ میں بلو پشکلات نہیں کفار نے بسرمانوں پر عاملے کی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سبر اور استقامت کے ساتھ کام لیا جنگیں بدل جنگیں عوض اور جنگس گندہ کے جیسے امار کا بیش آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے بدل سے بسرمانوں کو فیتہ حاصل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ آپ پہ یا آپ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت شروع رکھی اور حجت الوردہ کے موقع پر لاکھوں لوگوں کو جمع کر گی کساب نے اللہ کا پیغام پیش کیا اس قطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عدل و انصاف اور محبت کا درستیہ اور بتایا کہ ہر مسلمان بائی بائی دے محبت کا درستیہ اور محبت کا درستیہ اور محبت کا درستیہ